مجھے کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے خوش رکھے آباد رکھے آمین سوامین تو اب میں جا رہی ہوں دعوت پر اسمان کے دوست نے دعوت کی ان کی فیملی یہاں پہ ہے تو میں نے سوچا یہی سے آج اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتی ہوں تو جی رات میں عزیزیا سے میں اپنے لیے ڈریس بھی لے کے آئی تھی وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں بس ابھی تیار ہوتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ سے سوڈیا سے میں نے پہلی دفعہ اس طرح کوئی شلوار کمیز میں نے نا ٹراؤزر شرٹ بائی کی ہے ہمیشہ میکسین کرتی ہوں یہ بہت ہی پیارا سب بین سعید والوں کا ہے یہ اس طرح سے اس کا بارڈر ہے بازو کا اور اس کا بارڈر بھی بہت اچھا یہ کمیز کا یہ اس طرح سے اور ساتھ میں ریڈ کلر کا ٹراؤزر ہے اور یہ چنری جیسا ڈپٹ ہے تو جی یہ پہن کے ابھی تیار ہوتی آپ کو دکھاتی مجھے تو یہ ڈریس اتنے دیکھے وہاں اتنے دیکھے کوئی بھی پسند نہیں آرہا تھا اور یہ جسٹ یہی ڈریس تھا جو اسمان کو اور مجھے پہلی نظر میں پسند آیا سب سے اچھی بات مجھے یہ اس کا بارڈر لگتا ہے اس کا بارڈر بہت پیار ہے تو جی تیار ہوتے ہیں پھر چلتے ہیں ہم نکل چکے ہیں اپنے سفر کی طرف تقریباً یہاں سے ایک گھنٹے کے فاصلے پہ ان کا گھر جہاں پہ ہم دعوت پہ جا رہے ہیں تو اسمان یہاں پہ فوٹس لے رہے ہیں یہ میرا بیٹا آج تیار ہوا اتنا خوبصورت لگ رہا ہے محمد آپ تو ہیرو لگ رہے ہو پینٹکوٹ میں فاتمہ تو دکھاؤ فاتمہ آپ تو دکھاؤ کیسی لگ رہی ہو یہاں پہ اندھیر ہے کافی خوبصورت لگ رہی ہو آپ تو چلیں اب ملتے ہیں وہاں پہ یہ میں ہوں ہوں ہم پہنچ چکے تھے اور یہاں پہ اب ہم کھانا کھانے لگے تھے یہاں تھی مچن کڑائی تھی وچگن بریانی تھی میکرونی تھی دیں بھلے تھے مٹر کی ماں تھا اور کباب تھے جو لاس پہ آئے تھے بہت اچھا کھانا انہوں نے بنایا تھا اور بہت اچھی رہی ہماری دعوت تو جی ابھی ہم جا رہے ہیں واغ کرنے فاتمہ نے بھی بی بی لے لیا اپنا دکھاؤ واغ کرنے بھی تو بہت پیار ہے چلو 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 اور محمد وہ گاڑی پہ جا رہا ہے آزان ہو رہی ہے یہ چھوٹا سا پاک ہے جو گھر کے بلکل پاس ہے وہاں پہ کارڈنر تو ہمارا گھر ہے اور یہ پاک بنا ہوا ہے یہاں پہ اکثر بچوں کو لے آتی ہوں لیکن فی الحال ہم جا رہے ہیں دوسری والی جگہ پہ آجو محمد چلیں گاڑی کے اندر بیٹھنے لگی آپ یہ بھی گاڑی میں رکھ دو اس کے اندر ہی بی بی رکھ دو چل بیٹ جو بیٹ جو چلدی کرو میں اندھے رہا ہو جگہ چلیں جی باب آئے باب آئے اچھا جی دیان رکھوں یہی سین تو میں نے پہلے بھی کافی رفع اپنے vlog میں دکھا چکی ہوں یہاں پہ آ جاتی ہوں میں walk کرنے کے لیے کیونکہ پاس ہی husband کی shop ہے پھر بچے ان کے پاس چلے جاتے ہیں کبھی میرے پاس اس طرح attention نہیں ہوتی کوئی بچے صرف مجھے تنگ نہیں کرتے پھر اسمان کو بھی تنگ کرتے تو یہاں پہ دو دن پہلے کافی بارش ہوئی تھی تو پرسوں میں آئی تھے تب تو یہاں پہ بھی سارا پانی کھڑا ہوا تھا لیکن اب صرف یہاں یہاں پہ ڈرائے ہو چکا ہے پانی کیا کر رہی فاتمہ میں اپنی walk کر لوں پھر ملتی ہوں آپ سے نیکس کلپ میں اسمان آ رہے ہیں بابا رکھتے اٹھا کے خود نہ رکھنا یہاں پھر لینے آئی تھی میں اپنے جوتے چوز لینے تھا دیکھ رہی تھی کیسے لوں یہ بھی ہیں اس طرح کے بھی ہیں فاتمہ نے تو اپنے لئے پسند بھی کر لیا یہ شوز پھنک کلر کے بہت سائز بالکل ٹھیک ہے اچھا جی یہ بھی دیکھ رہی ہیں یہ بھی پیارے ہیں یہ بھی بہت پیارے ہیں مجھے ویسے اس طرح کے شوز پسند ہے یہ بھی بہت پیارے ہیں پینک والے بھی اچھ ہیں یہ ہے اس طرح سے شوز اور یہ جوگر ٹائپ ہیں لیڈیز ہیں سارے یہ بھی پیارے لگ رہے ہیں یہ بھی بہت پیارے ہیں چلیں جی فاتمہ کے بھی فائنل ہوگے شوز میرے بھی ہوگے محمد کے رہ گئے ہیں محمد دیکھتے ہیں کون سے چوز کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جو اچھے لگے ہوئے ہیں تو جلدی سے جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو نیو آنے والے ہیں پلیز فر میرے چینل کو سبسکر کر دیں جو بابا کو دکھا کے یہ بھی اچھے ہیں ایک پہنو نا ایک پہن لو ایک اتار دیں یہ پتاں کس ٹائپ کے شوز ہیں یہ شاید جوگنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں چلیں گھر جا کے آگے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کون سے شوز فائنل کی ہیں اپنے لیے تو جی ہم یہ کھانے لگے ہیں کباب سی کباب ویسے تو مجھے پسندنی ہے لیکن یہ مجھے اس لیے پسندنی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ یہ چٹنی ملتی ہے اس چٹنی کا نام کیا اسمان تہینہ تہینہ اگر کسی کو اس کی ریسپی پتا ہو تو پلیز وہ مجھے ضرور بتائیے گا مجھے یہ چٹنی بہت اچھی لگتی ہے یہ ساتھ ٹماٹر کی چٹنی ہے یہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے تھی لیکن اس کی مجھے ریسپی پتا ہے ساتھ میں پربز ہے بس ہم کھانا کھا لیں پھر ملتی ہوں یہ کیا ہے بہت سا کیا رکھے گا یہ بھی کھبابی ہے بیٹا وہ گرم ہو پھر ملتی نہیں گرہ ہو یہاں پہ بیٹا ہم کھا رہے ہیں بہت پیارا ملتی ہے یہاں پہ ملتی میں کھل لیا وہ اچھا اچھا ٹھیک ہے ہم لینے آئے ہیں ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے میرے چینل ابھی اتنا گروہ تو نہیں ہوا لیکن جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں جو میری ویڈیوز کو ریگلر دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں وہ اکثر مجھے کہتا ہے کہ آپ جلدی ویلوگ اپلوڈ کیا کریں تو انشاءاللہ جب پاکستان جاؤں گی تب جلدی ویلوگ اپلوڈ کیا کروں گی یہاں پہ کوئی خاص کنٹینٹ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یا مسکروفیت زیادہ ہوتی شاید اس وجہ سے میں نہیں کر پاتی تو کوشش کروں گی یہاں پہ بھی کیا کرو جلدی اپلوڈ تو یہاں تک تھا میرا چھوٹا سبسکرائیوز ویلوگ اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ